ہمھنہاں ہمھنہاں جو مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے اگر کسی شخص نے طلاق دی ہے ایک طلاق دی ہے اور اس طرح سے عدد پوری ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی دوبارہ جب زندگی میں چاہے نکاح کرنا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ طلاق کتنی ہوئی ہے؟ ایک ہوئی کیونکہ بعض زفہ نہیں بن رہی ہوتی پھر وہ اپنے اببہ کے گھر جا کے بیٹھتی ہے پھر وہ اپنی اممہ کے گھر جا کے بیٹھتی ہے اور یہ بے اکم کے بغیر نہیں گزارنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بھی نٹ بولٹ سیدھے ہونا شروع ہو یاد یا ممکن ہے کہ کسی دوسری شادی کر کے لائے تو پھر خیال آیا وہ کم از کم اس سے تو اچھی تھی نا ایسا بھی ہوتا ہے وہ ایک غلام کا بات میں بتاتا ہوں نا چھوڑے ٹائم کم ہے تو جو ہے نا تجربے بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں تو واپسی کا آپشن بھی کیا رہتا ہے کھلا رہتا ہے تین طلاق تو شریعت نے اس لیے رکھی ہے وقفے وقفے سے اگر کوئی دے کہ بھی بعض دفعہ مرد کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر تین تہروں میں تین مہینے کے وقفے سے تین نہیں دیں تو دوبارہ رجوع کر لیں گے اور مجھے بتائے کہ یہ مجھے دوبارہ پہنا دیں گے پھر یہ جیسے پرانا موبائل بگ نہیں رہا ہوتا نا دکان والے کو جا کے کہتے ہیں یار یہ کسی کسٹمر کو کیا کرو پہنا دو لے گا تو کوئی نہیں لیکن جب کوئی نہیں خرید رہا ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے پہنایا جاتا ہے تو بعض عورتیں اتنی بدخلاق ہوتی ہیں مرد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے واپسی کا آپشن رکھا ایک طلاق دی تو رشتہ دار کیا کریں گے ملک جوڑ بانڈ کے دوبارہ یہ مجھے پہنا دیں گے اور پھر وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے تو ایسی سخت مجبوری میں شریعت نے کہا کہ پھر تین دے سکتے ہو لیکن وہ بھی اسی پروسس کے تحت دینی پڑیں گی بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے ایک مہینے میں ایک دی پھر حیز آیا پھر حیز آ کے ختم ہوا ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر اس دوسرے حیز میں ختم ہونے کے بعد دوسری دی پھر تو تین مہینے اپنے نفس کو روک کے رکھے گا پھر تیسری دے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ واقعی ان میں نبا نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی ناپسندیدہ ہے اصل کیا ہے ایک دے بس اس کے بعد دوبارہ دے ہی نہیں تاکہ جب واپس آنا چاہے ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پتھان آیا میرے پاس اور کہنے لگا بہت پریشان ہو اس سارے جوڑ توڑ کر کے سنگے مروڑ کر کے دیکھ لیا بیگم گڈرول میں نہیں آرہی جوڑ توڑ بھی کر لیا سنگے مروڑ بھی کر لیا تو پھر حضرت نے ان کو یہ طریقہ بتایا اس طریقے سے ایک طلاق تو پہلے تو پورا پروسس سمجھایا کہ جوڑ خاندان والوں کو بٹھا اس نے کہا سب کچھ جوڑ توڑ سنگے مروڑ ہو ہو چکا ہے پھر وہ ہوا کہ اس پروسس کے تحت اس نے ایک طلاق دی ایک طلاق دی عدد پوری ہوئی بیگم گھر چلی گئی لوگوں نے بہت سمجھایا رجوع کر لیا اس نے کہا نہیں ہمارا بی بی کے ساتھ گزارا نہیں ہمارا دماغ اس پٹھان کا زبان ہے اب وہ پٹھان اپنا زبان پہ کیا ہو گیا ہم نہیں اس کے ساتھ گزارا کرے گا تین مہینے گزر گا اس سبر کیا اس پٹھان نے اس نے بولا ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں لوگوں نے بھی کہا واقعی اگر ہوتا گزارا تو تین مہینے کے اندر تو رجوع ہو ہی جاتا نہیں کر رہا تو چھوڑو بس اب وہ بیگم اپنے گھر چلے گئی ایک سال کے بعد اس پتھان کو کیا آیا ہے خیال آیا رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا بچارے گو یہ کوئی مسئلہ ہوگا یہ مل رہا ہوگا ویسا نہیں مل رہا ہوگا تو پھر ہی ہمارے حضرت کے پاس آیا بولا وہ ہمارا بی بی ہم کو بہت یاد آتا ہے ہمارا بی بی ہم کو بہت یاد حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھو تم نے شریعت کے مطابق طلاق دی ہے اس کی برکت ہے کہ تمہارے لئے واپسی کا دروازہ کھلا ہو بی بی کو پیغام بھیجا شروع میں بی بی کے بھی پتھان رشدار ہم طلاق دی ہے ہمارا بہنو ہی نہیں ہے غلط ہے ہم جان سے مارا دے گا بندوق لوگ نے سمجھا آرام سے تمیز سے بیٹھو یہ ہر جگہ بندوق نہیں چلتا ہے صبر کرو آرام سے بیٹھو تو وہ بھی کلاشن کوف نکال کے لے آئے گا وہ بھی بٹھان ہے تمہارے جیسا تو خامخہ میں ابھی تو طلاق ہوئی ہے بلکل ہی بیوہ ہوئی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلا وہ بھی پھر تھنڈے ہو گئے ظاہر ہے کچھ دنوں میں تازی ہے تو تھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی خیال آیا اس نے پیغام نکا بھیجا دوبارہ ان کی شادی ہو گئی پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے حضرت سے مشورہ نہیں گئی ہسی خوش ہندی گزاری انہوں نے تو یہ میں ارز کر رہا تھا کہ اگر طلاق ہو جائے اور دوبارہ دونوں رجوع کرنا چاہیں تو پھر شریعت نے ان کے درمیان کباب میں ہڈی بننے سے منع کیا ہے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا ایک دوبارہ طلاق دی تو لڑکی کے بھائی غیرت میں آکے کہتے تھے اب ہم اپنی بہن کو دوبارہ اس گھر میں نہیں بھیجیں گے جبکہ وہ بہن جانا چاہتی بھی تھی تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہا فرمایا اگر یہ دونوں دوبارہ جوڑ چاہتے ہیں تو یہ نہ کہو کہ ان میں جوڑ نہیں ہوا تھا اتنے پھڑے ہوئے تھے اب نہیں بھیجیں گے کوئی بات نہیں دوبارہ بھیج دیں ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے ایک دفعہ دے دی اب نہیں ہو سکتا اب جانا ہی تین دے دی تو پھر تو جانے کا دروازہ بند ہے یاد رکھو پھر تو حرام ہے زنہ ہے لیکن اگر ایک یا دو دی ہے پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو پھر درمیان میں رکاوٹ مت بنو اور اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بناو سمائے گرے شکریہ